اچھا جی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ شوگر کے مریض کون کون سے پھل کھا سکتے ہیں یہ بہت بڑی کنفیوجن ہے کیونکہ اکثر پھل میٹھے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا پھل شوگر کے مریض کھا ہی نہیں سکتے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلوگ میں غالبا بتایا تھا آج آپ کو پھر ایک بہترین اور سادہ سا فارمولا بتا دیتا ہوں جس کے بعد آپ کو یہ کنفیوجن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو کسی ڈاکٹر سے جا کے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ کون سے پھل ہمارا پیشنٹ کھا سکتا ہے کون سے نہیں کھا سکتے میں آپ کو سمپل فارمولا بتاتا ہوں آج کل گوگل ہے جائے گوگل کا زمانہ یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ چلتا پھرتا سمجھیں آپ کی پوری دنیا ہے آپ موبائل اٹھائیں آپ کوئی بھی پھل لکھیں اور اس کا گلائسیمک انڈیکس چیک کر لیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگلائسیمک انڈیکس والے پھل جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی پھل ہے آپ مہنگو لیں آپ اس میں انگور لیں آپ کوئی بھی لکھیں آپ کو گلائسیمک انڈیکس آ جائے گا تو سادہ سا فارمولا یہ ہے کہ جن پھلوں کا گلائسیمک انڈیکس 50 سے کم ہے لیکن 30 سے زیادہ ہے تو وہ پھل جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک نارمل رینج میں یا کم مقدار میں بہت زیادہ استعمال ان کا نہیں کرنا اور جن کا گلائسیمک انڈیکس 30 سے بھی کم ہے تو وہ آپ ارام سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو آپ کو ٹینشن ہی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ایک گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے ایک گلائسیمک لوڈ ہوتا ہے اب گلائسیمک لوڈ میں اگر آپ کو اس کا فارمولا بھی بتا سمجھا دوں گا تو آپ کے لئے تھوڑا سی کنفیوین ہو جائے گی تو وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں آپ کو سیمپل بتا رہا ہوں گلائسیمک انڈیکس دیکھیں 50 سے کم ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور 30 سے کم ہے تو آپ ارام سے استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کو کچھ پھلوں کے نام بتا دیتا ہوں جو کہ شوگر والے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں جو آپ سکون سے استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ پھلوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جنہیں آپ کم مقدار میں تو استعمال کر سکتے ہیں جب بہتر ہے ان سے آوائیڈ کریں وہ آپ کی شگر بڑھانے کا سبب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے پھل کم استعمال کرنا یا بلکل نہیں کرنا وہ انگور ہے کیونکہ انگور کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے یہ کوئی 54 55 ہوتا ہے تو بہتر ہے اس کو آوائیڈ کریں استعمال نہ کریں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پائن ایپل ہے پائن ایپل کا گلائسیمیک انڈیکس 60 کے راؤنڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی استعمال نہ کریں یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی مہنگو مہنگو کے بہت سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تو مہنگو کا گلائسیمیک انڈیکس جو ہے وہ 51 ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس کو کبھی کبھار یا تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا آوائیڈ کریں تو بہتر ہے اگر دل کر رہے ہیں مہنگو کھانے کو تو تھوڑا سا مہنگو آپ کھا سکتے ہیں اسی طرح کیلہ بھی ہے کیلے کا گلائسیمیک انڈیکس بھی 51 ہے تو کیلہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کم مقدار میں کر سکتے ہیں ایک دو کیلہ کھا سکتے ہیں اور ایک چیز اور ذہن میں رکھئے گا کہ جتنا کیلہ پیلا ہوگا اتنا اس کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہوتا جائے گا تو ویسے بھی پیلا کیلہ جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے پیلے کیلے کو اگر آپ کبھی بیک ٹریک کریں آپ کبھی اگر اسے دیکھیں مایکرو کے نیچے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی تو کیلہ ہمیشہ آپ کو گرین حالت میں استعمال کرنا ہے ہلکا سا پیلا ہو جائے گرین سے جب پیلا ہو رہا ہوتا تو بہترین ہوتا ہے وہ نیوٹریشنل ویلیو بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور اس کا گلائسیمیک انڈیکس بھی جتنا وہ گرین ہوگا کم ہوگا تو کیلہ لائٹ گرین اور لائٹ ییلو استعمال کریں بہت زیادہ پیلا کیلہ استعمال نہیں کرنا اور کام اقتار میں کریں دوسری طرف میں اب آ جاتا ہوں کہ کون کون سے پھل ہیں جو آپ آرام سے اور بغیر ٹینسنگ کے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جیزے تورش پھل ہیں ان کا گلائسیمیک انڈیکس ویسے بھی لو ہوتا ہے وائٹامن سی زیادہ ہوتا ہے وارٹر کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کی ہیڈیشن کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں تو اس میں سنگترے ہو گئے مالٹے ہو گئے کینو ہو گئے یہ آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گے یہ آپ کو نقصہ نہیں دیں گے اس کے بعد چکوترہ ہو گیا جامن ہو گیا آڈو ہو گیا بیریز بھی آپ کچھ مقدار تک استعمال کر سکتے ہیں کیوی ہو گیا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں شوگر کا پیشنٹ ہے تو آپ استعمال کرنے سے پہلے اگر شوگر کا پیشنٹ بھی نہیں بھی ہے کوئی پری ڈیابیٹک ہے یا کوئی ویسے ہی ڈیابیٹیز سے بچنا چاہتا ہے بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہیں لینا چاہتا تو گوگل سے آپ اس کا گلائسیمیک انڈیکس چارڈ نکالیں اور دیکھیں اگر ففٹی سے کم ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر تھرٹی سے کم ہے تو آپ اچھی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹینشن لینے کی ضرورتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سید مد رکھے اس سوال سے اگر کچھ سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ لیجئے گا اس کا میں ریپلائی کر دوں گا Thank you very much